بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب آج ہم بھی لے کر آئے ہیں ایک اور ویڈیو جس میں آج میں آپ کو دکھاؤں گی کیٹ یہ کیٹ ہے ہمارے گھر میں پلی ہوئی ہے اور اس نے دیا ہے ماشاءاللہ سے چار بچے جو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس سے بھی شروع کرنے سے پہلے یہ ڈبا میں نے اس کا بنا دیا تھا یہ دیکھ لیجئے اس میں چار بچے ہیں ابھی ان بچوں کو ہوئے ہوئے چار دن ہوئے ہیں چلتے ہیں اب ریسیپی کی طرف آج جو قتلیاں میں بنانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی سپیشل اور مزیدار سی ہیں اس کو لازمی انٹکا فولو کیجئے اور آپ چب اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ ضرور یہ کہیں گے زبردست بہترین بنی ہے اور اس کا ذائقہ جو ہوگا وہ بالکل کڑائی جیسا اور آپ بناتے ہی سب سے تاریخے پانا شروع کریں گے اس لیے یہ زبردست یمی سی قتلیاں بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے آلو لے لیے ہیں آلو کو کٹ لیا تھا دو آلو لیے ہیں اور چھٹ پڑ ہم قتلیاں بنائیں گے آدھا کپ آئل ہمیں گرم کرنے کے بعد رن پیس کینس میں زیرہ ڈال دیا زیرہ تھوڑا سب تڑکے گا تو اس کے بعد اب ہم ڈال لیں گے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز ہے بارک چوپ ہوئی ہوئی اس کو ہم نے بہت بارک کٹا ہے تاکہ یہ گریوی بننے میں اس میں آسانی ہو پیاز کو ہم تھوڑا لائٹ بران کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے یہ ٹیماتر ہری مٹچیں زیرہ اس میں ڈال دینا ہے اب ہم اس پیاز میں ڈال لیں گے حالو کٹے ہوئے جو سکتے ہیں سلائٹ میں کٹے ہیں گول کٹنیوں کی جو سیز ہوتی ہے وہ عمومن کی طرح ہی رکھی جاتی ہے گول راؤن میں یہ ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے آپ یہ چیز نور کریے کہ ہم جو فرائی کر رہے ہیں یہ اوئل میں فرائی کر رہے ہیں اور فرائی کرنے میں جو اس کا کھلکھیپن آئے گا وہ بہت زبرتس اور بہترین آئے گا آپ بس اسی طریقیت سے کٹنیا بنائیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمیں لازمی لائک کر سکرائب کرنا ضرور یاد رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا جی اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے کماتر جو آپ کو دکھائیتے ہیں دو میڈن چیز کے کماتر ہیں تین حریمتے ڈال دیئے ہیں ہم نے ثابت حریمتے ڈالی ہیں کیونکہ اس کے دیز موں میں آ جاتے ہیں تو بھو تیز لگتے ہیں زبان پر اس لئے ہم نے ثابت حریمتے اس میں ڈالی ہیں اور پھر ہم نے اوپر سے ڈالی ہے ایک میں ون ٹیسپن کو ٹیزی میڈچے ہیں حلدی ہم نے ہاپ سے ہاپ ٹیسپن ڈالی ہے اب نمک ہم اس میں ڈال دیں گے حضر ضرورت کسا و دھنیا ہم نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیسپن پسا و دھنیا ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو فائدہ ہے وہ گریوی بنانے میں پسا و دھنیا جو ہے وہ اہم کدار ادا کرتا ہے اسی لئے پسا و دھنیا آپ لازمی ڈالیں ٹیگے جی اگر آپ کو گریوی اچھی چاہیے تو اب ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ مسالہ لگے نہیں مسالہ بلکل نہیں لگنا چاہیے ونہاں آپ کی ڈشٹ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے چلی کے جی اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے دہی یہ ایک بار بھون چکا ہے اوائل ٹو ٹیسپن ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دہی دہی یہ نہ زیادہ کھٹا ہے نہ مل ہے یہ میں نے کھمو جمعایا ہے بلکل ملائی کی طرح یہ دہی ہے اب آپ اس کو اچھے سے ایک بار اچھے سے آپ اس کو بھون لیجئے دیکھ لیجئے ماشاء اللہ سے کیسے سبرتہ سا کلر اور ہر چیز پر فکٹ آ چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مزید ایک کپ پانی اور گریوی آپ اپنے شاہ سے رکھ سکتے ہیں جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں ہم نے جتنی گریوی رکھنی تھی وہ اس کے شاہ سے ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اسی پانی میں ہم نے آلو بھی گلانے تھے تو اسے کچھ ہمارے ایک کپ پانی میں ہو چکا ہے اب ہم اس کو مزیدار سی کتلیوں کو ڈش آؤٹ کر رہیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ بہترین سی یمی سی کتلیاں بن کے ہماری آل موٹ ریڈی ہو چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت زبدت سجدو آ رہی ہے روغن آ چکا ہے مسالہ بھی اس میں ہمارا پرٹک پیٹھا ہے اور یہ بلکل کڑائی سے کم اس کا ذائقہ نہیں ہے آپ اس کو لازمی بنائیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا چلیں جی جلدی سے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں آپ اس کو نان یا روٹی کے ساتھ کھائیے اور یہ صبح کے ناشتے میں بھی بہت زبرتس لگتے ہیں پراتھوں کے ساتھ تو ہمیں اب دیجئے اجازت ملیں گے اگلی ریسیپی میں اور ساتھ کے ساتھ پلیس کومنٹس اور لائک شیئر سبکرائب سب کچھ کر دیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے ریسیپیس کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میں اور محنت اور دل سے آپ کے لئے اور مزید ریسیپیس بناوں یہ سمپل اور سادھا طریقے سے کم بجٹ میں بننے والی ریسیپیس ہیں یہ بات آپ دیکھ لئے گا میں نے کوئی ایکسٹر جیس میں نہیں ڈال دی جزاک اللہ اللہ حافظ